ایک بہت بزرگ حسی ان کے انتقال کا واقعہ بھی پیش آیا اقرار روزت الاطفال کے بانی اور نائب مدیر مفتی مضمی القاپڑیہ رحمت اللہ علیہ حضرت کی زندگی بہت عجیب و غریب تھی میری ان سے ملاقات بھی تھی اور ووٹس ایپ پہ کبھی کبھی کا رابطہ بھی تھا خوصلہ افضائی کرنے والے اور بہت قدردان قسم کے بزرگ تھے اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افضائی بہت کیا کرتے تھے حالانکہ خود بڑے وقام کے تھے ان کی زندگی کے بارے میں جو ایک چیز ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے آج ان کی بہن سے بات ہوئی ان کی بڑی بہن ہے سعیدہ آپا وہ ہمارے آن لائن پڑھاتی بھی ہیں ان کی اپنی عمر تقریباً اس وقت جو ان کی بڑی بہن ہے کوئی ستر کے قریب ہے اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور پڑھاتی ہیں انہوں نے بھی تفصیلات بھیجی کہ مفتی مزمیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی زندگی ساٹھ سال تھی ڈائیلیسز ان کے شروع ہوئے انیس سو پچانوے میں اور آخر تک ہوتے رہے انہوں نے بتایا کہ ان کا پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ انیس سو چانوے میں ہوا جو دس دن کے اندر اندر فیل ہو گیا پھر اس کے بعد انیس سو ستانوے میں دوبارہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا جو دو سال کے بعد فیل ہو گیا پھر زندگی بھر ڈائیلیسز کا سلسلہ رہا اور نون سٹاپ چوبیس سال ڈائیلیسز ہوتے رہے دو دن تین دن کے فرق سے ہوتے تھے میں بھی ان کے گھر گیا تھا اور چند مہینے پہلے ان کی ایک ٹانگ بھی وہ کٹ گئی تھی لیکن اتنی بیماری کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے مرض کو اپنے کام کی رکاوٹ نہیں بننے دیا انہوں نے کتاب لکھی مرض اور مریض پڑھنے والی کتاب ہے بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور ان کی بہن نے بتایا کہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر تھے اور آخری دن تک جب بیمار ہوا ہیں اور اگلے دن انتقال ہوا اتوار کو آخری دن تک جو ہے وہ دین ہی کی محنت کرتے رہے اقرہ کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں وہ دین ہی کی محنت کرتے رہے ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم سفر نہیں کرتے ہیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں کو روک دیتے ہیں ان کو تو ڈائیلیسز ہوتے رہے ہیں اور مسلسل تقریباً 26 سال کا عرصہ یہ بیماری کا رہا دو دفعہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد 24 سال تو اس سلسلہ صرف ڈائیلیسز ہی کا تھا تو اس کے اندر حضرت کی ترتیبی ہوتی تھی کہ کہیں سفر کرنے جانا ہے اقرہ کی کسی برانچ کا وزٹ ہے اور وہاں معاملات دیکھنے تو کراچی سے نکلتے وہاں پہنچتے ڈائیلیسز کرا کے فوراں نکلتے وہاں پہنچتے اور کام واپس کر کے واپس آ کے ڈائیلیسز کرا تے یا اس شہر میں جا کے ڈائیلیسز کروا لے انہوں نے اپنے اتنے بڑے مرس کو کبھی راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا راستے کا پتھر نہیں بننے دیا اور آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہے آج بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اس وقت موجود ہیں جو ان کی محنتوں اور ان کی دعاوں کا سمرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دراجات کو بلند فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے